بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ انسانوں کی عمومی روش ہے کہ جب کوئی بات ان کی مزاج کے مطابق ان کی دنیاوی فائدے کے مطابق ہوتی ہے تو وہ بڑھ بڑھ کر اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو ماننے کے لیے اور اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے جواز جھونتے رہتے ہیں لیکن جب کوئی بات ان کے دل کو نہیں بھاتی یا ان کے میٹیریل بینیفٹس کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف ہوتی ہے تو پھر اس کے خلاف وجہ جھونتے رہتے ہیں چلیں دنیا میں معاملات چلتے رہتے ہیں لوگ اس طرح کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ درگزر بھی کرتا رہتا ہے لیکن جب بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آجائے اللہ کا کوئی پیغام اور میسیج آجائے اور پھر لوگ اس کے اوپر ضد اور ہٹ درمی کریں تو پھر اللہ کے عذاب کا ایک وڑا برستا ہے پھر کوئی نرمی کا معاملہ نہیں ہوتا آپ تمام حضرات جتنے بھی اب تو خیر خالی وہ لوگ نہیں ہیں جو ہم سے سبسکرائب ہیں کہاں کہاں تک دنیا کے کس کس کونے تک ہماری بات پہنچ چکی ہے سب لوگ اس بات کو جان اور سمجھ چکے ہیں کہ محمد قاسم بن عبدالکریم کو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا فرمائی ہیں اس سے یہ بھی چیز بالکل کلیر ہو چکی ہے کہ یہی امام المہدی ہوں گے مستقبل قریب میں انشاءاللہ تو بیعت کا وقت تو ابھی نہیں آیا جب آئے گا تو اللہ تعالیٰ ہی اس کی کوئی صورت بنائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ جو حق کا پیغام ان کے خوابوں میں ہے ان کا میسج ہے وہ ہم سب کے اوپر لازم ہے اس کے اوپر عمل کرنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ فَبَا يُعُوهُ وَلَوْحَبَّنْ عَلَى الصَّلْجِ کہ برف کے اوپر بھی گزٹ کر جانا پڑے تو جا کر بیعت کرنا بات ماننا وہ ہم سب کے اوپر جو حق کی بات ہے ماننا وہ لازم ہے فرض ہے آل دو یہ حق ہے بلکل کلئر ہو چکا ہے لیکن بار بار ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں کہ جس سے ہمیں یہ ریلائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جو جو نشانیاں ہیں وہ ظاہر کر رہے ہیں اور حجت تمام کر رہے ہیں قوم کے اوپر ان کو کوئی حسرت نہ رہ جائے ابھی میرے سامنے یہ ویب سائٹ کھلی ہوئی ہے محمدقاسم پی کے ڈاٹ کام اور بیس مارچ دو ہزار سترہ کا ان کا یہ خواب ہے کہ افغانستان کی سائیڈ پہ جو سرد ہوتی ہے وہاں سے دشمن دہشت گھرد بھیج رہے ہوتے ہیں خوب نشانے لگا رہے ہوتے ہیں اور ان کے پاس نائٹ بین وغیرہ کے علاق بھی ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کے حملوں کو ناکام کر رہی ہوتی ہے اب یہ دو ہزار سترہ میں آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ایسا کوئی سین ہی نہیں تھا کہ اس سائیڈ سے یہ سیچویشن ہو رہی ہو اور خاص کر جب طالبان کی وہاں پر آگئی گورنمنٹ تو پھر تو اور بھی زیادہ لوگوں کو یہ ہوا کہ اب تو ہماری فیوریبل گورنمنٹ آگئی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک وہاں سے اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے اسی وجہ سے ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ٹاپ 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 لیول کے لوگ ہیں وہ وہاں پر گے بھی ہیں اور وہاں مذاکرات اور اس پرابلم کو سالف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے پھر بھارت لاہور پر حملہ کرتا ہے جو ابھی تک نہیں ہوا اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے لیکن یہ ہے کہ پھر 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 وہ اس طرح کا کوئی پلان بناتے ہیں کہ اچھا یہ میٹر ہے پھر دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں دوہزار اٹھارہ کا چھبیس مئی دوہزار اٹھارہ کا ہے کہ دشمن جو ہے پاک فوج کو مفلوج کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ان کے پاس ایکانومی نہ رہے پاکستان کی ایکانومی اتنی ویک ہو جائے کہ وہ فیول بھی نہ افورڈ کر سکے اس کی وجہ سے پاکستان کی جو فوج ہے وہ بہت کمزور ہو جائے اور اس طرح کی سیچویشن ہو جاتی ہے کہ وہ پھر فیول بھی نہیں خرید سکتے اور پھر آسٹریلٹی میئرز کا اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ آپ سادگی اپنا ہے اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اس طرح کے کریں تاکہ بچت ہو سکے ٹھیک ہے یہ دو چیزیں آپ کے سامنے میں رکھی ہیں دوہزار سترہ اور اٹھارہ سے اور اس وقت آپ ملک کے حالات دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایکانومی ہے وہ ٹوٹل اس پوزیشن پہ آ چکی ہے کہ یا تو ہم کرزوں کی قسطیں ادا کریں یہ دوہزار اٹھارہ میں ہی بتا دی تھی محمد قاسم کے خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح کی سیچویشن اب اس وقت ہو چکی ہے یہ وہ نشانیاں جو بار بار ظاہر ہوتی رہتی ہیں یعنی یہ وہ چیزیں ہیں یہ وہ اینکر پوائنٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں نے کیسے تم لوگوں کو یہ نشانیاں دی ہیں کہ جس نے بلیو کرنا ہے وہ کر لے اور جس نے نہیں بلیو کرنا یہی نشانیاں اس کے اگینسٹ حجت بنتی ہیں اور جب نہیں بلیو کریں گے اللہ نہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بڑا اپنی طرف بلا رہا ہو لیکن آپ پیٹ پھیر کر دوسری طرف مر جائیں تو اس کو کتنی زیادہ آپ اس کی شان میں گستاخی کریں گے تو جب اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے حق کی طرف بلا رہا ہے اور شرک سے بچنے کا کہہ رہا ہے محمد قاسم بن عبدالکریم کے اوپر بلیو کرنے کا میسیج دیا جا رہا ہے اور ہم پیٹ پھیر کر مر رہے ہیں تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے اور اللہ تعالیٰ گستاخی کرنے والوں کے اوپر ہاتھ ہلکا نہیں رکھتا اور اللہ رحم کرے ابھی جو ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں کوئی ڈیفالٹ کی سیچویشن بن جاتی ہے یا کوئی بیرونی طاقتیں پاکستان کو بقاعدہ نقصان پہنچاتی ہیں تو پھر اللہ ہی رحم کرے ہمیں اس سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اس کے کہ ہم توبہ کی روش اختیار کریں استغفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور یہی ایک رستہ ہے کہ جس سے جس سے ہماری ایکانومی بھی ٹھیک ہوگی اور ملکی حالات بھی بہتر ہوں گے ورنہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا وَمَنْ أَعْرَضَانْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا اللہ تعالیٰ ان کی ایکانومی تباہ کر کے رکھ دیتا ہے لیکن جو استغفار کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارَ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ جو استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرتا ہے ان کے اوپر رحمت کی بارشیں برساتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالٍ وَبَنِينَ ان کی فورسز کو سٹرانگ کر دیتا ہے اور ایکانومی کو سٹرانگ کر دیتا ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِي أَمْوَالٍ مال دیتا ہے ایکانومی سٹرانگ کر دیتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ اور نیریں بہا دیتا ہے تو اب یہ ہماری چوئس ہے کہ ہم استغفار کی روش اپناتے ہیں اللہ کے حضور جھکنے کی روش اپناتے ہیں یا فیرون اور حامان اور قارون اور شداد کی طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے نشان عبرت بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل حق میں سے رکھیں یہ سکرین شارٹس آپ کو سکرین پر نظر آگے ہوں گے ان دریمز کی ایدروائز دسکرپشن میں آپ کو انی دریمز کی ڈیٹیلڈ لنکس بھی مل جائیں گے اقول اقول اقولی حاضر وستغفر اللہ علی والکم میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئیزز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیلڈ لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑے ہوئے اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی عویس نصیر اکیڈمی پہ